موسیقی ہم کسی ملک کے قانون کی بات کر لیں ہم کسی خطے کے قانون کی بات کر لیں اس کو اس کی غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ بگتنا پڑتا ہے اگر ہم قانون کی بات کریں اپنے ملک کے قانون کی ملک پاکستان کے تو اس میں مختلف سزائیں ہمیں ملتی ہیں جو قوانین بنائے گئے ہیں ملک میں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان سزاؤں سے ڈھرتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر قانون نہیں چلتا وہاں پر علاقہ کے طور پر علاقہ وائز ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں جیسے ہمارے گاؤں میں یا بہت سے ایسے علاقے جو شہروں سے دور ہیں جہاں پر پولیس موجود نہیں جہاں پر تھانے نہیں تو وہاں پر لوگوں نے پنچائت سسٹم بنایا ہوئے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو پنچائت جو ہے وہ اسے سزا دیتی ہے اسی طرح اگر کوئی سخص گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے کلام مقدس کو جانتے ہوئے بھی وہ گناہ میں زندگی کو بسر کرتا جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے خداون خدا اسے سزا دیتا ہے سب سے پہلی جو گناہ کی سزا ہے وہ موت ہے سب سے پہلی سزا جو ہے وہ گناہ کی وہ کیا ہے جی موت جس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں پہلی سزا جو ہے وہ موت ہے اور جب ہم خداون کے پاکلام کو پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک اوالہ ہم دیکھیں یاکوب کا امخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت نئے اہدنامہ میں سے مقدس یاکوب کا امخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت ہم خداون کے پاکلام اس سے پڑھیں گے یاکوب کا امخط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھبیسویں آیت اگر کسی کو مل گیا ہے تو وہ اونچی آواز سے سبوں کے لیے اس آیت کو تلاوت کر دے آمین کلام میں لکھا ہے کہ بدن جو ہے وہ بغیر روح کے کیا ہے جی مردہ ہے بغیر روح کے بدن کیا ہے جی مردہ ہے گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے جب ہم نے آدم اور ہوا کے گناہ پر ان کے سن پر غور کیا تو ہم نے اس بات کو دیکھا اور ہم نے اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھا کہ جب گناہ ان کی زندگی میں آیا تو گناہ کے باعث موت بھی آگئی پہلے خدا نے آدم کو کہا تھا کہ بڑھو پھلو زمین کو مامور و محکوم کرو خدا نے آدم اور ہوا کو برکت دی اور کہا کہ جاؤ درختوں جتنی بھی درخت لگائیں گے ان کا پھل کاؤ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا جب گناہ ہوا جب نافرمانی ہوئی جب خدا کی حکم کو توڑا گیا کو مدولی کی گئی تو پھر موت آگئی خدا نے آدم سے کہا کہ تو خاک اور خاک میں کیا ہوگا لوٹ جائے گا موت کے باعث انسان کی زندگی میں گناہ گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں موت آگئی اور کلام میں لکھا ہے کہ جسم بغیر روح کے مردہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کی سزا خدا ان کے پاک رام کو جب ہم نے پڑا تو یہ ہے کہ جسم میں روح موجود نہیں رہتی خدا کا روح جب انسان کے ساتھ موجود نہیں رہتا تو انسان جو ہے وہ مردہ ہے چلتا پھرتا تو وہ نظر آ رہا ہے لیکن خدا کی نظر میں ہم اسے مردہ تصور کرتے ہیں یہ گناہ کی سزا ہے جب آدم اور ہوا نے پھل کھایا تو وہ روحانی طور پر مر گئے آدم اور ہوا کیسے مر گئے تھے جسم تو تھے باچیت بھی ہو رہی تھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے خدا سے چپ بھی رہے تھے باگے دن سے باہر بھی نکالے گئے لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہو گئے کیونکہ خدا کا روج ہے ان کے اندر موجود نہ رہا رمیو کا خات اس کا پانچوں باپ اس کی بار میں آئیت خلامتی پاک رامی سے دیکھیں گے رمیو کا خات اس کا پانچوں باپ اس کی بار میں آئیت جس نے کسی نے آئیت نہیں پڑھی وہ آئیت پرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے رمیو پانچ باپ اور اس کی بار میں آئیت اس لیے کہ سب نے گناہ کیا جی آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے باعث ایک شخص کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں موت آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم موت کا تصور کرتے ہیں یا موت کی بات کرتے ہیں تو موت اصل میں خدا کے روح کا امانداروں سے جدا ہو جانا ہے اور جب خدا کا روح ساتھ موجود نہیں ہوتا تو پھر انسان جو ہیں وہ گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور گناہ ان کی زندگیوں میں سرزد ہوتے رہتے ہیں یہ حوالہ جو ہے آپ اسے لکھیں رومیو پانچ باب اور اس کی بارویں آیت رومیو کاخات اس کا پانچ باب باب اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے گناہ کے سباب سے دنیا میں موت آئی اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی موت جو ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو روحانی طور پر ان کی زندگی میں موت واقع ہو گئی روحانی طور پر وہ خدا سے در ہو گئی وہی خدا ہے جب وہ تھنڈے وقت میں ان سے ملنے کیلئے آتا ان سے بات کرنے کیلئے آتا تھا تو وہ خدا کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن جب گناہ آیا تو پھر زندگی میں شرمندگی آگئی موت آگئی اور کلامے کے لکھا ہے پھر خدا کو پکارنا پڑا خدا کو پوچھنا پڑا اے آدم تو کہاں ہے آدم چونکہ گناہ میں تھا کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکا تھا موت اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی اس لیے وہ زندگی سے ہمیشہ کی زندگی سے وہ خدا سے ڈر رہا تھا گناہ کا نتیجہ یا گناہ کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبدی موت جو ہے وہ مر جاتا ہے دوسری بات انسان کھو جاتا ہے دوسری بات کہہ جی انسان کیا ہوتا ہے انسان کھو جاتا ہے یعنی وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے انسان کھو گیا گناہ کی وجہ سے جو گناہ کے کونسیکونس جو نتائج ان میں یہ ایک انسان کھو گیا پہلے آدم اور خدا جب یہ ملتے تھے تو خدا کو آدم کو بلانا نہیں پڑتا تھا کلام میں کہیں نہیں لکھا گناہ سے پہلے کہ خدا نے بکارا ہو کہ آدم آجا میں آگیا ہوں دیکھا کہ خدا تھنڈے وقت ان سے ملنے کیلئے آیا کرتا تھا اب وہ ٹھنڈا وقت کون سا تھا وہ صبح کا تھا وہ شام کا تھا اہت ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو وہ وقت جو خداوند کی حضوری میں گزرتا ہے وہ شام کا وہ دوپہر کو وہ بہت رات کا وقت تو وہ ٹھنڈا ہی وقت ہے خوشی کا وقت ہے ٹھنڈا وقت مطلب خوشی کا وقت پور سکون وقت وہ صبح کا بھی ہو سکتا ہے شام کا لیکن میری نظر میں ٹھنڈا وقت وہ وقت ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں گزارتے ہیں تو ہم بات کریں کہ گناہ کی سزا بھی ہے اور وہ سزا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھو گیا ایک حوالہ ہم نکالیں گے مقدسمتی کی انجین اس کا دس باب اور اس کی اٹھارویں آئیت مقدسمتی کی انجین اس کا دس باب اور اس کی اٹھارویں آئیت سوری اٹھائیسویں آئیت اٹھارویں آئیتی اٹھائیسویں آئیت جی مقدس مہتی کی انجیل داس بابر اس کے ٹھائیس وی حد پڑھ دیں جی آمین خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے کہ جہانم کی طرف انسان جو ہے وہ جا رہا ہے خدا نہیں چاہتا ہم باہرہا اس بات کو دیکھ چکے اور ہم سیکھ چکے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا خدا کی ارگزی مرضی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جہانم کی طرف جائے خداوند یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ کھو جائے خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان جہانم کی طرف جائے لیکن جب انسان ایسے کاموں کو سر انجام دیتا ہے تو انسان اس راہ سے بھٹک جاتا اور اس راہ سے دور چلا جاتا ہے یعنی انسان جو ہے وہ کھو جاتا ہے اس کا اصل مقصد خدا کا اصل مقصد انسان کو بنانے کا ارگز بھی نہیں آدم اور اوہ کو بنانے کا مقصد یا ان کے لئے باغ ادن کو بنانے کا مطلب یا مقصد خدا کا ارگز بھی نہیں تھا کہ انسان اس باغ میں رہی نہ سکے یا خدا کا ارگز یہ مقصد نہیں تھا کہ انسان کو وہ باغ سے باہر نکال کے وہاں پر شولہ زن تلوار کا پہلے لگا دے یہ گناہ کی سزا ہے کہ انسان کھو گیا اور وہ جہنم کی طرف جانا شروع ہو گیا چند حوالہ جات اور آپ چند حوالہ جات لکھ لیں ایک آیت پڑھیں گے مقدس لکہ کی انجیل اس کا انیس ویں باپ اور اس کی دسویں آیت مقدس لکہ کی انجیل اس کا انیس ویں باپ اور اس کی دسویں آیت دو حوالہ جات اور ہے وہ میں آپ کے لئے لکھ دوں گا انیس ویں باپ کی دسویں آیت لکہ کی انجیل انیس ویں باپ دس آیت جلدی سے اس کو نہیں جاتا پڑھ دیں آیا ہے آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان یسم سے کیوں آیا ہے وہ جو کھو گئے ہیں گناہ میں کھو گئے ہیں وہ جو گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم ان کھوئے ہوں کو بھونگنے اور کیا دینے آیا ہے نجات دینے آیا ہے یہ یسم سے کی مرضی ہے کہ جو کھو گئے ہیں جو خدا سے دور زندگی ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور زندگی پائیں اور کسر سے پائیں دعا والا جو آپ لکھ لیں مقاق انجیل پندروہ باپ اس کی انیس میں آئے پندرہ انیس اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہے اس کو بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں مقاق انجیل اس کا پندروہ باپ اس کی ستر وی اور چوبیس میں آئے پندرہ باپ سترہ اور چوبیس جن کے ساتھ یہ آگے انجیل نہیں لکھا اس کا مطلب ہے کہ اسی انجیل میں سے حوالہ جاتے ہیں ہم نے ابھی تک بات کی گناہ کی سزا میں کہ سزا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈیکھ آگئی موت آگئی اس سے پہلے انسان جب تک آدم اور ہوا نے گناہ نہیں کیا تھا ان کی زندگی میں یہ بات موجود نہیں تھی موت ان کے لئے نہیں تھی لیکن جب گناہ کیا تو گناہ کے باعث موت آگئی اور کلام ایم میں پڑا رومی کے خاطر اس کے پانچے باپ کی بارنی آیت میں کہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ آج بنین انسان جو ہے وہ موت میں موت کی طرف جاری اور موت میں مقتلہ ہیں اور ہم نے بات کی کہ انسان کھو گیا تیسری بات گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کو رد کرتا ہے خدا کی تردید کرتا ہے تیسری بات کیا ہے انسان گناہ گار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں خدا کی تردید کرتے ہیں تردید مطلب رد کرتے ہیں میں ابھی گزشتہ بائیل کلاس میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کو چرچ میں آنے کیلئے کہا جائے تو ہوتے تو وہ گناہ نہیں ہیں لیکن وہ چرچ میں نہیں آتے بجائے اس کے کہ وہ چرچ میں آئیں وہ خدا ان کے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور اس کے وسیرہ سے برکت پائیں وہ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں وہ خدا کے وقت کا خیال نہیں کرتے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے جب کسی انسان کے زندگی میں گناہ ہوگا تو وہ خدا کو قبول نہیں کرے گا وہ اس کی تردید کرے گا وہ اسے رد کرے گا خدا ان کے پاکلام میں جب ہم یعنیٰ کی انجین اس کو پڑھتے ہیں میں اس ساتھ نکالی گا یعنیٰ کی انجین اور اس کا پہلا باب اور اس کی پانچ وی آئیت یعنیٰ کی انجین اس کا پہلا باب اور اس کی پانچ وی آئیت کمور تاریکی میں چمکتا ہے اسے قبول نہ کیا آمین آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے کیا نہ کیا اسے قبول نہ کیا یہ گناہ جب زندگی میں موجود ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی چرچ بھی اچھا نہیں لگتا مسیحی چینل پہ گیت چل رہے ہوں کلام سننے کا ٹائم آئے تو جلدی سے چینل ہی تبدیل کر لیتے ہیں خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا کو رد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہم خدا کے مخالف ہوتے ہیں ہم خدا کے انتظام کے مخالف ہوتے ہیں ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں یونیہ کنجین اس کا تین باب اور اس کی انیس وی آئیت تیسرے باب کی انیس وی آئیت جی کوئی پڑھ دیں تیسرے باب کی انیس وی آئیت میں کیا لکھا ہے کوئی بھی پڑھ دیں اور سزا کے مخالف ہوتے ہیں جی دنیا میں آیا اور آدمی نے تاریخی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریخی کو نور سے زیادہ کیا کیا پسند کیا وجہ کیا تھی پسندیدگی کی کہ تاریخی کو دارکنس کو پسند کیا پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ ان کے کام کیا تھے برے تھے سبleb retail ان کے کام کیا تھے برے تھے جب کام برے ہوں تو پھر نور تو اچھا نہیں لگتا دنیا میں جو بھی برائی ہو رہی ہو ہم اس پر نظر نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے سور میں خدا کے سامنے جواب دیونا پڑے گا گناہ کی سزا یہ ہے جب کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سزا میں یہ بھی بات ہے کہ وہ خدا کے جلال کی مخالفت کرتا ہے وہ نور کے خلاف جاتا ہے وہ انسان جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کو رد کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ گناہ کی سزا ہے اور ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں مقدس متی کی انجیل اس کا گیارمہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت سہری کا آپ نے پڑھنا ہے بٹھائی متی کی انجیل گیارمہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت متی کی انجیل گیارمہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت میں کیا لکھا ہے سور ہاں جی ہاں جی سور اور سیدہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا آمین کلام میں لکھا ہے کہ سور اور سیدہ کا جو حال ہے عدالت کے دن میں وہ تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا کیوں سور اور سیدہ کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا ونگیس سمسی کو قبول کیا لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہ میں ہوتے ہوئے خدا کے کلام کی تردید کر دیتے ہیں کوئی بھی فاسٹر انہیں اچھا نہیں لگ رہا کلام سنانے والے ہر شخص میں انہیں کوئی نہ کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کا لباس کیسا تھا اس کا انداز ایک گفتگو کیسا تھا کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں وہ خدا کے جلال کی مخالفت کرتے ہیں اور خدا کو رد کرتے ہیں کیونکہ گناہ ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے چوتھی بات کہ گناہ کی سزا کیا ہے جس پر ہم گوار کریں گے وہ ہے کہ گناہ میں جب کوئی انسان مرتلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہر وقت وہ اپنے آپ کو گناہ گاری کہتے رہتا ہے میں اکثر لوگوں سے ملا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا میں ذاتی حصیت میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو جو ہر وقت ہر دعا میں ہر وقت اے خدا میں بڑا گناہ گار ہوں اے خدا میں تیرے پاس بھی نہیں آسکتا اچھی بات ہے کہ ہم ہر وقت اپنی غلطیوں اپنی گناہوں کا اکرار کریں یا دعا میں یہی کہتے رہنا آئے خداون ہم اپنے گندے اور گناہوں نے دل لے کرائے ہیں میں ذاتی حصیت میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں ہر دعا میں ببتسمہ لینے کے بعد بھی مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی پاک شراکت میں آنے کے بعد بھی ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گاری بناہ رکھنا اور یہ کہتے رہنا جی میرا گندہ اور گناہوں نے دل ہی آئے خداون تیرے لی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کیا ہمارے پاس خداون کو دینے کے لیے اچھی چیز نہیں ایک بر مرتبہ آپ نے دعا کیا آپ نے اقرار کیا یقین رکھیں خدا نے آپ کو معاف کیا ہر وقت گندی چیزیں ہی خداون کو دینے کے لیے نہ رکھیں کچھ اچھی چیزیں بھی رکھیں ایک مرتبہ آپ نے معافی مانگی اپنی اس معافی پر قائم رکھیں اور قائم رہیں اس بات پر یقین رکھیں کہ خداون نے آپ کو معاف کیا اور اس کے بعد اپنا اچھا دی لے کر آئیں اپنی اچھی زندگی خدا ہم کے پاس لکھ رہے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ ہر وقت گناہ کے احساس میں مبتلا رہتا ہے گناہ کرنے والا شخص گناہ کے احساس میں کیا رہتا ہے مبتلا رہتا ہے چوتی بات گناہ کے احساس میں مبتلا گلٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں گلٹ وہ اپنے آپ کو گلٹی سمجھتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ سمجھتا رہتا ہے کہ بس اب میں تو کبھی بھی خدا کے پاس جائے نہیں سکتا جیسے ہم مصرف بیٹے کے بارے میں خدا ان کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں گناہ کے احساس ہوا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ اٹھا اپنے باپ کے گھر میں گیا اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں جنہیں اچھے وقت پر کھانا بھی ملتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا کہوں گا اے باپ اب میں اسمان کا تی نظر میں گناہ گا ٹھہرا اب میں اس قابل نہیں رہا کے تیرا بیٹا کہہ لاؤں وہ مجھے اپنے نوکروں جیسے رکھ لی یہ گناہ کا احساس ہے لیکن احساس میں اس نے پوزیٹیو کام کیا نیگٹیوٹی کی طرف نہیں گیا لیکن ہمارے گناہ کے احساس میں اور آج کے جو لوگ گناہ گا رہے ہیں ان کے گناہ کے احساس میں کیا ہے کہ گناہ کے احساس ہو کر وہ خدا سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں گناہ کے احساس ہو گیا کلام سنا اور پتہ چلا اوہو یہ جو بات آج خدا ان کے خادم نے بتائی چرچ میں سکھائی یہ سب کچھ تو میری زندگی موجودہ نہیں میں نے نہیں اب چرچ جانا میں تو بڑا گناہ گا مصرو بیٹا بننے کی ضرورت ہے کہ اگر گناہ کے احساس زندگی میں آیا ہے یہ بھی گناہ کی ایک سزا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ سزا کو برداشت کر رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں بہت سے لوگ اس میں پوزیٹیو بن جاتے ہیں کہ وہ گناہ کا اقرار کر کے اپنے گناہ کو ترک کر دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نیگٹیو بن جاتے ہیں جیسے ہمیں یودہ سکریوتی کی مثال ملتی ہے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا میں بھی ملتے ہیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں کلام میں نے کہا کہ جو گناہوں کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے دو حوالہ جات ہم دیکھیں گے مقدس یعقوب کا امخط اس کا دوسرا باب اور اس کی دسویں آیت ضرور نکال لیے گا میرے ساہد جنہوں نے نہیں ابھی تک پڑھا وہ اس آیت کو میرے ساہد نکال لیں مقدس یعقوب کا امخط اس کا دوسرا باب اور اس کی دسویں آیت جی اکرام میں لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کی اور ایک ہی بات پر خطا کی وہ سب باتوں میں کیا ٹھہرا کسور وار ٹھہرا جس نے سب باتوں کو تو مانا لیکن ایک کو چھوڑ دیا وہ سب باتوں میں کسور وار ٹھہرا سو اگر آپ کی زندگی میں آپ کو احساس ہو کہ میں چرچ بھی جاتا ہوں میں خدا کا اچھا بیٹا بھی ہوں میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن آج جو کچھ میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا تو اس بات کے لیے خدا ان کے زور میں آئیں اور معافی مانگیں گناہ کا احساس گلٹ جو ہماری زندگی میں آتا ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں دیکھیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ کو چھوڑیں اور خدا ان کے پاس آئیں پہلہ کرنٹیوں اس کا گیارمہ باپ اور اس کی ستائیسویں آئیت بھی دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں گیارمہ باپ ستائیس آئیت اس پاس میں جو خوئی نامناسب طور پر خدا ان کی نتی کھائے یا اس کے قیاموں میں سے دیئے وہ خدا کے بدن اور خود کے بارے میں خصوصوار ہوگا ہوگا آمین خدا ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اب میز میں آئے خدا ان کے پاس آئے احساس ہوا کہ یہ غلط تھا میں نے تو معاف نہیں کیا یسوسی کے خون اور گوشت میں میں شریک ہو رہا ہوں احساس ہو تو بجائے اس کے کہ ہم خدا کی میز کو چھوڑ دیں بہت سے لوگ خدا کی میز کو چھوڑ جاتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو بس میں نے میز میں نہیں آ رہا بجائے اس کے کہ ہم خدا کی میز کو چھوڑیں اگر احساس ہو گیا ہے تو ہمیں اس گناہ کو اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے اصل احساس گناہ کا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو نکالیں یہ گناہ کی سزا بھی ہے کہ جب ہم نامناسب طور پر خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس میں شریک ہونے کے وسیلہ سے قصور وات ہے اور سزا بھی پاتے ہیں لیکن مبارک شخص وہ ہے جو محسوس کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ میں کے احساس میں مبتلا محسوس کرنے کے بعد اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو ختم کرے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے آگے ہم خداون کے پاکلام میں بڑھتے ہوئے اور اس کورس میں بڑھتے ہوئے بیٹا اس کو صاف کر دیں اور اس کورس میں آگے بڑھتے ہوئے آخری جو ٹاپک ہے گناہ کی عالمگیریت یونیورسٹی آف سن یونیورسٹی آف سن یونیورسٹی آف سن اس پر ہم غور کریں گے کہ گناہ کی جو عالمگیریت ہے کہ گناہ صرف مسیحوں میں نہیں گناہ صرف یہودیوں میں نہیں یا مسلم لوگوں میں یا کسی اور قوم یا قبیلے میں نہیں گناہ پوری دنیا میں پائے جاتا ہے اور گناہ کی وجہ کیا ہے پوری دنیا میں آنے کی ہم تو خداون کا شکر ہے کہ ہم مسیح ہیں یسوسی پر ایمان لانے کے باعث ہم گناہ کے بارے میں بھی جان چکے ہم نے خداون کے کلام کو بھی پڑھا بہت سے لوگ گناہ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اپنی گناہوں کے اقرار کرنے کے بعد ان کو گناہوں کو ترق کر دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا یہ آخری سوال اس بائبل کلاس میں اس موضوع پر رہتے ہوگا کہ گناہ پوری دنیا میں کیسے آیا تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گناہ کی عالمگیریت گناہ پوری دنیا میں کیسے آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی مسیح یسوس کو قبول نہ کرنا تو آج کی بات ہے یسوسی سے پہلے جو قبول نہیں کر رہے تھے کلام کو ان میں کیسے یہ بات آئی میرے رزیزو جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پڑھا کہ گناہ جو ہے وہ آدم کی وجہ سے رومیو خطوس کے پانچے وقت میں پڑھا کہ گناہ جو ہے آدم کی وجہ سے دنیا میں آیا اور گناہ کی وسیلہ سے دنیا میں کیا آئی موت آئی سب انہیں گناہ کی وجہ سے کیا آئی گناہ کیوں آیا کیونکہ آدم برگشتہ ہو گیا آدم کی برگشتگی کی وجہ سے آدم کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے جو موت ہے وہ دنیا میں آئی حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سلاتین اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آئیت سلاتین کی پہلی کتاب پہلا سلاتین اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آئیت جی آمین خدا کی کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے بزرگ اور قوی نام کی قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رکھ کر کے دعا کرے اب انسان برگشتہ ہو گیا گناہ کی عالمگیریت جو ہے انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں آدم کی تو آدم خدا کے ساتھ بات کرتا تھا لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ خدا کی طرف واپس آئے اس کے گھر کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرے اس کی عبادت کرے یعنی اس کی طرف آئے تو اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے آدم کی برگشتگی کی وجہ سے گناہ انسان میں آیا لیکن جب کوئی انسان خدا کے پاس واپس آ جاتا ہے یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی مسیح گھر میں پیدا ہونے والا یہودی گھر میں پیدا ہونے والا سکھ گھر میں پیدا ہونے والا پاکلام میں لکھا ہے پہلا سلاتین اور اس کا آٹھ باب اور اس کی بیالیسویں آیت میں کہ جو کوئی خدا کی طرف پلٹ آئے خداون خدا اس پر اہم کرتا ہے گناہ ہے تو بہت وسیع پوری دنیا میں پایا جاتا ہے دنیا کے جس بھی سے ہم چلے جائیں وہاں پر گناہ موجود ہے لیکن کوئی شخص جو خداون کے پاس واپس آ جاتا ہے اس پر خداون کا فضل ہوتا ہے دوسری بات گناہ کی عالمگیریت کے حوالے سے کہ گناہ جو ہے وہ ہر شخص کے اندر ہے گناہ کس کے اندر ہے جی ہر شخص کے اندر گناہ ہے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کے بغیر ہوں کوئی بھی شخص گناہ کے بغیر نہیں امسال کی کتاب اس کا آٹھ باپس کی نومی آیت دیکھیں گے امسال آٹھ نو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گے امسال کی کتاب اس کا آٹھ باپس کی نوم آیت امسال آٹھ نو جی پڑھ دیں امسال آٹھ نو سمجھنے والے کے لیے وہ سب ساکھ ہیں اور علم حاصل کرنے والوں پر یہ راست ہے آمین خدا ان کی قرام لکھا ہے آٹھ باپس کی نومی آیت میں کہ سمجھنے والے کے لیے وہ سب راست ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر گناہ موجود نہیں ہر شخص یہ اندر گناہ موجود ہے دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے وائز کی کتاب اس کا ساتھ وان باپ پر اس کی بیسویں آیت وائز سات بیس امسال کی کتاب کہ فوراں بعد وائز کی کتاب آتی ہے اور اس کا ساتھ وان باپ پر اس کی بیسویں آیت سنا آپ نے پڑھنا بیٹا ہے جی سات باپ وائز سات باپ پر بیسویں آیت آمین خدا ہم کے کلام میں لیکن ہے کوئی زمین پر ایسا راست باز نہیں کوئی جس کو ہم کہیں کہ کوئی ایسا دودھ کا دھولا نہیں جو آپ کو کہہ جی میں نیکی کرتا ہوں میں اسے خطا نہیں ہو سکتی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خطا کرتے تھے کلام میں لیکن ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے تو کوئی بھی شخص وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کے بغیر ہوں وہ کوئی پادی صاحب ہے وہ کوئی فادر صاحب ہے وہ کوئی بشپ صاحب ہے یا یہاں تاکہ پوپ صاحب وہ کی انسان ہے ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم میں گناہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب پھر ہم خدا بن گئے تو ایک صاحب ہے وہ خدا کے خادم ہے باہر کے ملک میں رہتے ہیں انگریز خدا کے خادم وہ کہتے ہیں ہم سب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم خدا نہیں بن سکتے بہلے ہم یہ کہیں کہ میں بڑا پاک باز ہوں میں دنیا میں باہر نکلتا ہی نہیں میں نے تو کبھی کسی کا نقصان ہی نہیں کیا تو اس لئے میں چونکہ کامل بن گیا اس لئے میں خدا بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک انسان جو ہے اس کے اندر گناہ موجود ہے کیونکہ یہ گناہ کی عالمگیریت ہے کوئی شخص راستواز نہیں ہم نے اس بات پر گوھر کی اب میں چاہوں گا کہ دو حوالہ جات ہم اور دیکھیں یاکوب کا خاطر اس کا تین باپ اس کی دو آئے جلدی علی سے پڑھ دیں آپ یاکوب تین دو علی شبہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹھائی یاکوب کا خاطر اس کا تیسرا باپ اور اس کی دوسری آئیت آمین خدا ان کے کلام لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطاہ نہ کرے وہ اپنے سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے رومیوں کا خط اس کا تیسرا باپ اس کو نکالیں رومیوں کا خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی دس آئیت سے بارہ آئے تک شروع نہ آپ نے پڑھنا ہی ہے رومیوں تین دس بارہ ہاں جی دس سے بارہ تیسرا باپ مجھے لکھا ہے کہ کوئی آس بات نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھا نہیں کوئی خدا کا حضرت نہیں سب گنگا ہے سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بلائی بلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں آمین جی آمین خدا ان کے کلام لکھا ہے کوئی راستواز نہیں اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا کہ مذہبی لوگ جائیں وہ راستواز ہیں میں خدا کا خادم ہوں میں بغیر کسی ڈر اور خوف کیے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس میں پادی سبان بھی ہے اس میں پروفیسر سبان بھی ہیں جو خدا ان کے کلام کو سکھاتے ہیں کوئی بھی کلام لکھا ہے کوئی بھی راستواز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بلائی کرنے والا نہیں اور ایک بھی نہیں کوئی بھی نہیں جو ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سب کے اندر موجود ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں میں بھی وہ امریکہ میں رہنے والوں میں بھی وہ پہرس فرانس میں رہنے والوں میں بھی وہ اچھی سی اچھی جگہ میں رہنے والوں میں بھی گناہ موجود ہے گناہ کی شکل مختلف ہو سکتی لیکن گناہ ان کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ گناہ جو ہے وہ عالم گیر سطح پر کلام میں لے گئے کہ آدم کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ گناہ میں مبتلہ رہی اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں کیا آگئی موت آگئی ایک طرف خدا کا انتظام چل رہا ہے اور ایک طرف کہ اس پر کیا لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لیکن اسی طرف ابلیس بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی نہ بچے وہ بھلے پاکستان میں رہنے والا وہ گوہ میں رہنے والا وہ شہر میں رہنے والا وہ محل میں رہنے والا وہ جھومپڑی میں رہنے والا وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی گناہ میں مبتلہ ہو جائے اور زبون نوی سے بیان کہتا ہے زبور اکاون اور اس کی پانچوی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں نووچ گناہ دے جمعہ میری مائی زبون نوی سے کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تب میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا گناہ گار بننے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں پیدا ہونا ہی انسان کا جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم گناہ سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو ہمیں گناہ سے پاک کر سکتی ہے اور وہ یسومسی کا خون ہے اور یسومسی کا خون پینے سے نہیں یسومسی کے خون میں نہا لینے سے نہیں اکثر بہت سے ایسے گیت بنے ہیں ایسی شاعریہ کی گئی ہیں کہ نہانا شروع کر دی ہیں میں اس میں نہاتا ہوں یسومسی کے خون پر ایمان لانے کی وجہ سے خون بہانے کی وجہ سے نہیں اس کے خون پر ایمان لانے کی وجہ سے جو سلی پر آج سے دوہزار سال پہلے ہمارے لیے بایا گیا اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے واضح تہرتے ہیں ہم گناہ سے نکل کر موت سے نکل کر زندگی میں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے تو یہ سمسی کو اپنانی جہاد اندہ قبول کر لیا ہے لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ سمسی کا انکار کرتے ہیں برگشتہ ہیں وہ اپنے آپ کو گناہ کرنے والے مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تو لمبے لمبے چوگے پہننے والے ہم تو سفید لباس پہننے والے ہم تو ہر وقت چرچ میں رہنے والے لوگ ہیں ہم سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک انسان کے اندر سرشت کے اندر جو گناہ موجود ہے وہ ایک ہی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے جب وہ یسو مسیح پر ایمان لے کر آئے رومیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول نے کہا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدام دونے کے قرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کس سے نجات پائے گا گناہوں سے نجات پائے گا کس سے نجات پائے گا گناہوں سے یسو مسیح اسی لیے آئے کہ وہ گناہوں سے بنین و انسان کو نجات دیں موجود ذات کرنا یسو مسیح کا ایک دوسرا کام تھا لیکن یسو مسیح کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرے باپ کی مرضی مردوں کو زندہ کرنا شیفائیں دینا کبرے کو ٹھیک کرنا کوڑیوں کو ٹھیک کرنا اندوں کو ٹھیک کرنا بھی تھا لیکن اس سے بھی بڑا مقصد یہ تھا کہ اس کا بیٹا پوری دنیا کے لیے اپنا خون بلا معافظہ بھائے اور اس کے خون کے سیدھا سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گناہ کے لیے جب ہم پرانے ادامہ کے لیے دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کے لوگ آج ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ قربانی جو خداون نے خود اپنے بیٹے کی دی ہمیں اس پر ایمان لانا پڑتا ہے جو کوئی اس کو قربانی پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا کلام میں لکھا ہے کہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس پر سزا کا حکم کیا ہوا ہو چکا اور سزا کیا ہے وہ سزا یہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندر سے جنے والی جھیل میں جائے گا کلام نے کہا کہ یہ دوسری موت ہے پہلی موت تو وہ ہے جو قبر میں دفن کرانا ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پہلی موت اصل میں جو آج ہم نے پڑا وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہوئے خدا کا نکار کر دیتے ہیں خدا کا روح ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا تو یہ پہلی موت ہے یہ پہلی موت اور اس کے بعد دوسری موت وہ ہے جب ہم ہمیشہ سے جنے والی آگ میں جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیستہ ہوگا خداون ہم سبوں کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکہ دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے